حضرت سب آپ کی طرف آؤں گی ڈیبیٹ ہو رہی تھی بریک سے پہلے کیا اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تمام انتخابات کے بعد کی اگر ہم بات کریں سیاسی جماعتوں کی آزاد امیدواروں کی اور الیکٹیبلز کی بھی دیکھیں بنیادی طور پر ایک جو سیاست ہے یہ سیاسی دائرے کے اندر ہی گھوم رہی ہے اور یہ سارا جو پولٹیکل بیزائن ہے یا پولٹیکل سسٹم ہے ہمیں یہ سیاسی اینک سے ہی ہمیں سارے سسٹم کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے سیاسی طور پر یہ معاملہ کی درجاتہ دکھائی دے رہا ہے ابھی بتا رہے تھے کہ الیکٹیبلز کی بات ہو رہی تھی دیکھیں ماضی میں جو ہے ہمیشہ ہر بھی جو میری لیکشن کور کی ہے یا جو تاریخ اگر آپ پڑے الیکٹیبلز کا کردار رہا ہے اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ الیکٹیبلز کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں دعوے بھی دیتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں پھر ان کو لوٹا بنا کے ان کو اپنی پارٹیوں میں بھی شامل کرتے ہیں اور پھر انہی سے مدد مانگنے کے لیے ان کے دربار بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہی سیاسی جماعتیں ہیں اگر اتنا ہی یہ الیکٹیبلز ان کو کھٹکتے ہیں ان سے پریشانیاں ہیں تو کیوں یہ نوجوانوں کو سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے ان پر پابندیاں کیوں نہیں ہٹا دی جاتی کیوں طلبہ تنظیموں کی مخالفت کی جاتی ہے ان کو وہاں سے کردار ہونا چاہیے جب وہ پابندی ہٹے گی تو ہمیں صحیح معنوں میں یوت جو ہے وہ سیاسی جسے کہا جا سکتا ہے اسے کہ صحیح معنوں میں جو ملک اور ریاست اور پاکی اور عوامی مسائل کے لیے جو مخلص ہوگی وہ یوت ہمیں آگے سیاست میں اہم کردار ادا کرتی نظر آئے گی دوسرا یہ جو بات کی جاری تھی کہ کس طریقے سے کس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں ابھی شاید عدیل ورائی صاحب یہ بات کر رہے تھے میں سننی پایا کہ کس کو کتنی سیٹیں دیکھیں یہ سیٹوں والا سسٹم تو اب میرے خیال میں بہت پیچھے رہ گیا اب تو ایک یہ کٹ پتنیوں کا تماشا ہے اجتدار کی میزیکل چیر ہے کسی ایک کو بٹھانا ہے اس سے دیکھا جائے گا چل گیا سسٹم تھی کیا ورنا پھر اور اگلا سسٹم شروع ہو جائے گا بات اتنی سی ہے کہ آپ نے آ کے کرنا کیا ہے مان لیا کہ یہ کسی ایک پارٹی نے ابانہ ہے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جاری ہے باقی راستے کلیر کیے جارے ہیں اور یہ آٹھ فروی کو شام کو ساڑھے دس گیارہ بجے وہ پارٹی کے قائد اعلان بھی کر دیں گے لیکن کیا اس کے بعد یہ معاملات حل ہو جائیں گے کیا اس کے بعد بھی ہم انہی باتوں پر بات چیت کر رہے ہوگے انہی مسائل کو لے کر مسئلہ یہ ہے کہ یہی سیاستدان ہے کہ جن کی کرتوتوں کی وجہ سے جن کے اقتدار کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں یہ علاقار بنتے ہیں اور پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ان کے خلاف کیسز کھلتے ہیں ان کے خلاف باریاں ان کی ان کی لگتی ہیں تو پھر یہ دوسرے کو گندہ کرتے ہیں اور جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی بھی سیاستدان پھر اس سے مقافات عمل کا نام بھی دیا جاتا حسن صاحب مقافات عمل کا نام بھی دیا جاتا ہے نا پھر دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے یہ مقافات عمل یہ باتیں کرتے ہیں ابھی جو ایک نہیں بحث چلی ہے کہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب ان کے خلاف مسلم لگنون کی قیادت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ پہ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے اور یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کسی ایک چیز پر ان سے ناراض ہے زرداری صاحب سے اور وہ اپنی کمپین لانچ کر رہے ہیں ان کے خلاف کہ ہم نے مین قیادت کو ٹچ کرنا ہے بلاول کے طرح اور وہاں سے مسلم لگنون کی جو سیکنڈ ٹیر ہے وہ وہاں سے عاصف زرداری صاحب اور ان کی مین قیادت کو جو ہے ان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اصل میں ایک معاملہ ہے جو دبائی میں میٹنگ ہوئی وہاں پہ مخالفت ہوئی اختلافات ہوئے اور اس کے بعد وہ پایا تک میر تک نہیں پہنچا وہ جنڈا جو وہاں پر تیہ پایا تھا اور یہ میں نے خود جو ہے کسی ایک بڑے سیاسی لیڈر سے میرے کانون نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر میں پاس بیٹھا تھا انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی کہ بہت زیادہ ہمارے اختلافات ہیں لیکن اجنڈا ایک ہی ہے معاملہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ تو انہوں نے بات نہیں کی ہمیں اندازہ ہو گیا اثر تو اقتدار ہے کہ اقتدار میں کس طریقے سے آنا ہے کس کی مخالفت کہا کرنی ہے کس نے کس کا بوجھ اٹھانا ہے پھر جب ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مقافت عمل ہے اس کے خلاف کیسیز بنیں دیکھیں آج آپ نے ایک پارٹی کو مکمل طور پر سائن لائن کر دیا اس کے خلاف جتنی بھی سزائیں آپ نے ان کو دے دی مان لیا ان کا بھی قصور تھا وہ بھی جو ہے وہ کوئی انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنی اس پوزیشن تک پہ پہ پہنچنے کے لیے لیکن کیا یہ جو بڑے بڑے دعوے اعلانات کر رہے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی نے فلان کام کیا تو آپ اپنی پرفارمس کو سامنے رکھیں عوام کے سامنے یوت کی یہ بات کریں یوت کے لیے انہوں نے سولہ مہینوں میں کیا کیا یوت کو کہاں پہلا کے انہوں نے چھوڑ دیا اس کے جب بات کرتے تو وہ کہتے نہیں آسانیہ نو مہین کو ذہن میں رکھیں وہ کہتے آپ نے سولہ مہین میں نوجوانوں کو شہر دلانے کے لیے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ نے کیا پرفارمس دی آپ نے غریبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ہے وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑو آپ عددت کا کیس دیکھو وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں آپ ہمیں سولہ ماہ کی پرفارمس بتائیں آپ بتائیں تیرہ سے سترہ تک کا فارمولہ اب چل سکے گا پاور شیرنگ فارمولہ اب چلنا ہے کیا وہ چل سکے گا وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں آپ سائفر کیس کو دیکھیں اور پھر جب ان کیسز کو یہ نوجوان جوت اس کی طرف جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں یہ تو صرف زبانی فیصلے تھے ابھی تو ڈیٹرن فیصلے ہم نے پڑھنی ہے وہ جب آئیں کہ پھر وہ ایک نہیں بیس جو ہے وہ کھڑی ہوگی اس کے جوابات یہ یہ سیاستدار نہیں دے سکے تو وہ دوسرے جو ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں وہ کیا جواب دیں گے مسئلہ پھر وہی ہے کہ معاملہ ہمیں صحیح معاملے کی طرف بات چیز کی طرف آنا چاہیے جو صحیح ایشوز ہیں اس پر بیس کرنی چاہیے جس کی بات بات ساتھ رسول صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل پھر وہی کہ وہی رہیں گے اقتدار میں آئیں گے چلے جائیں گے یوت کا کیا کریں گے ملکی مسائل کا کیسے حل ان کے پاس ہوگا وہ ان ان کے ان سیاستداروں کے پاس ہمیں کئی دکھتا دکھے گی